میرے پیارے پین و مرشد سہین عبادت کا احتمام اپنے گھر میں کیجئے آپ تمام کو میری جانب سے اور حمد آباد ٹی وی چینل کے سٹاپ کی جانب سے جشن ولادت کی پرخلوص مبارک بات پیش کی جاتی ہے پیارے بزرگار دوستو اب غوثے پاک سرکار مسکر آئے مسکر آ کر گولے کہ دیکھو تم جہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہو عبادت کر رہے ہو وہاں اوپر میرا نام لکھ کے لگاؤ گلے یہ ہے غوثے پاک بولے تم جہاں نیچے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں اوپر میرا نام لکھ کے لگاؤ گلے وہ بزرگار چلے گئے گھر گو گئے جا کے کوئی گھر میں بیٹھ کے ذکر کر رہا تو اوپر لکھ کے لگایا پہاڑ کے نیچے بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے تو پہاڑ کی چوٹی پر لکھ کے لگا جیا پتر پہ المدد یا عبدالقادر جیلانی شیئن للہ کوئی جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے تو اوپر لکھ کا لگا دیا المدد یا غوثِ آزم دستگیر کیا بات آپ اس کے بعد ذکر کرنا شروع کریں ایک شروع کریں تین مہنے میں دس سال سے وہ مخام نہیں ملا تین مہنے میں سلوک کی انتہائی منزل دے ہو گئی اللہ غیب کے پرتے ہٹا دیا آپ ٹھہرے تو خبرستان میں خبر کے مردوں کے حالات دیکھ رہے ہیں اللہ خبر بچہ پیٹ میں ایک بچہ ہے بچی ہے نظر آرہا پریشان ہوگا یہ کیا ہوگا بھائی کہاں سے کہاں آگئے ہم لوگا اب تک ذکر کر رہے تو یہ حالات تھے ہی نہیں یہ تین مہنے میں اتنے حالات بدل گئے آخر یہ غوثِ آزم کے نام میں اسی کیا تاثیر ہے صبح آپس میں مشورہ کرے چلو پھر چل کے غوثِ پاک کو یہ گیارمی میں پوچھتے ہیں پھر گیارمی کی محفیل میں آکے پھر ٹھر گئے صف میں غوثِ پاک سرکار کے پاس آئے سرکار دس سال سے عبادت کر رہے ہیں وہ مقام نہیں ملا یہ تین مہنے میں اتنی بڑی منزل کو پہنچ گئے یہ یہ نظر آرہا یہ حالات ہیں اللہ کے خرب کے یہ معاملات ہیں آخر سرکار یہ ہوا کیسے تب بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے تھے آج بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نماز تو جب بھی پڑھتے تھے نماز تو آج بھی پڑھ رہے ہیں وہ مقام جب نہیں ملا اب ملا جب شیطان بھیکانے آتا تھا اب نہیں آتا تھا اب نہیں آتا ہے بات کیا ہے غوثِ پاک سرکار نے اشارت فرمائے سنو سنو جب تمہیں عبادت کرتے تھے شیطان آ کر تمہاری نیتوں کو دور دیتا تھا اس لئے رب کے خرب کے جلوے نصیب نہیں ہوتے تھے اب تم نے میرا نام لکھا تو جہاں میرا نام ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا